اگر آپ بیٹیری سے کمانا چاہتے ہیں تو دودھ نہیں ڈیاری میں بلکہ دودھ سے بنے ہوئے پروڈیکٹ بیچ کھیتی اور بسوپال صدیوں سے بھارتیا ارتویستہ اور کسان کی آمدنی کی ریٹ رہی ہیں لیکن کریشی پردان دیش اور دنیا کے آدھے پسوہ علی فرانکسن کے علی فارت میں پچھلے کچھ ورشوں میں حالات تیجی سے بتلی ہیں ایسے میں کھیتی اور بسوپالوں میں کیسے کسانوں کی جیوک کا ادھار بنی رہی ان سب مددوں کو لے کر بسو دھن کے شطر میں چالیسے ورشوں سے خواریرات وشا سگیا اور آئر ویٹ لیمٹیڈ کے اینڈی مان جی سکسینہ سے ہم بات کی بھارت دنیا میں دو گد اتبادن میں نمبر ایک ہے پوری دنیا کے آدھے پسوہ ہمارے بھارت نہیں پائی جاتی ہیں لیکن ان سے اتبادن اتنا نہیں ملتا اس لیے ضروری ہے اور کسان اور بسوپالوں پراغت گیان کے ساتھ گیان کے ساتھ رہ لیں کھیتی اور بسوپالوں میں نئی دھکنے کو باستعمال کریں اچھے اتبادن کے لیے ضروری ہے بھارت پسوہ سے احتمند رہیں یہ کچھ ٹیپس ہیں جنہیں اپنانے سے کسان کا منافع بٹھنا تیار ہے موہن سکسینہ جی کہتے ہیں ساٹھ سے زیادہ دیسوں نے پسوپالوں پر دیئے چجھاؤ موہن جی سکسینہ پسوہ کے لیے ہربل دعائیں اور پسوپالوں کی نئی تکنگوں اور کام کرنے والی کمپنی ایر ویڈ کے ایم ڈی ہیں وہ پچھلے پتیس ورشوں سے آئر ویڈ کے ساتھ جڑے ہیں بنارس اندویشو ستیالے سے گولڈ میڈلیسٹ موہن جی سکسینہ پسووں کی صحیحت اور ڈیاری ادھوک کو لے کر ساٹھ سے زیادہ دیسوں میں انڈسٹری سے جڑے لوگوں کو سمجھت کر چکے ہیں پسوپالوں میں ایک ادھوک بنتا جا رہا ہے اپنے انبھاؤ سادہ ساجہ کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ بھارگ میں پسووں کی کمی نہیں ہے لیکن ہم بھارتے اس سیکٹر کو کچھ ورش پہلے تک اتنا توجہ نہیں دے رہے تھے لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے اب پڑھے لکھے جو ڈیاری کاؤں میں جا کر ڈیاری کھول رہے ہیں پسوپالوں میں ایک ادھوک بنتا جا رہا ہے پولٹری فارمنگ میں ہم دنیا کی سرس دیس میں ہیں لیکن ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے سرکار اور اس سیکٹر سے چھوڑی کمپنی اور سنسٹام کو بھی اس میں کام کرنے ہیں ڈابر پریوار کے نئے پسو دھن کو اور ادھک توجہ دیا جانے اور اس سیکٹر کے ضرورتوں ادھان میں رکھتے ہوئے انیس سو بانوے میں آر ویڈ کی سٹاپنا کی معاہن جیسے سے نہ بتاتے ہیں ہماری کمپنی پوری طرح سے ہرپل پروڈیکٹ بناتی ہے دیوائیں پسووں کی بمار ہونے پر دی جاتی ہیں ہم پسووں کی ویلنیس پر کام کرتے ہیں ہم کسان کو لگاتار یہ جاگرک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پسو کا دھیان رکھے کیسے رکھے اور اس کے بیمار ہونے کی نوبت کم ہی آئے اس لئے کئی ایسی بیماریاں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں دراصل پسو میں ایسی کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن اگر تھوڑا دھیان نہ دیا جائے تو پسو کے لئے جان لیوا اور کسان کے لئے نقصان ڈائک ہو سکتا ہے جیسے تھانوں میں ہونے والا روگ تھانے لاؤ گلہ گھر تو کھرپکہ محبکہ روگ پانچپن سمیت کئی روگ ہیں جن سے پیڑیت گائی بھیانس بچ بھی جائے تو دکھر اثر بڑھتا ہے سکسینہ جو بتاتے ہیں کہ کسان کی جب گائی بھیانس بکری اور کئی کوئی پسو بیمار ہوتا ہے تو وہ اپنے چنٹہ چھوڑ اس کی دیکھریک میں جھوٹ جاتا ہے کچھ بیماریاں وائرس سے ہوتی ہیں جیسے کھرپکہ، آدھیک اور کچھ اجت دیکھریک اور کھان پان کے ابحام میں ہوتی ہیں آئر ویڈ نے ایک ایسی جن جتنا پرانالی وکشت کی ہے کہ کسان اپنے پسووں کی جورتوں کو سمجھے اور ویسے ہی ان کا خیال رکھے جو پسو پالک اب ٹکہ کر نہیں کراتے ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں اس لئے تین پر مخبی نوم پر چل رہا ہے اس محیم میں وہ آگے کہتے ہیں آئر ویڈ اس لئے تین پر مخبی نوم پر محیم چلا رہا ہے پہلا ہے ویڈیانک طور پر پسو پالن دوسرا اچھا آہار تیسرا سوست پسو اب تو پی ایم نے بھی سوستہ کی محیم چلائی ہے سوستہ سے سوستہ کی محیم پسو صحت مند ہوگا اور شرافت اتری جگہ پر رکھا جائے گا تو وہ ات پادم اچھا دے گا آئر ویڈ ریسرچ فانڈیشن کے تحت کسانوں کے لئے ہریانہ سمیت گئیں راجوں میں ریسرچ جگروپتہ ابھیان اور سمجھوتے کے تحت آئر ویڈ دعاوں کی کھیتی ٹریننگ آدھی دی جا رہی ہے وہ وہ بتاتے ہیں کسانوں میں جگروپتہ بہت ضروری ہے اس لئے ہم کئی لوگ پتر پتری کاؤں کا پرکاسن کرتے ہیں جیسے آئر ویڈ پسو راستے سنسار ہے اس میں دنیا پھر اس ایکٹر سے چھوڑی جانکاری گرمی سردی میں پسو کو کیسے پالی آدھی کے بارے میں اس طرح سے بتایا جاتا ہے ٹریننگ کے بارے میں پوچھنے پر آئر ویڈ کا ایم ڈی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ نوٹ اور پیٹ نو لوٹ کے ادھار پر گاؤں کے دسویں بار میں پاس لڑکی لڑکیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے یہاں سے نکلے پچاس پی سے زیادہ یہ لڑکے لڑکیوں نے اپنے ڈیاری کھولی ہریانہ میں ایسٹر یا ٹریننگ سینٹر بھار سرپار اگنو سے مانیتہ پرابت ہے اب تو ہمارے یہاں نابارڈ ڈیر کے شتر میں کاریرات کئی کمپنیاں بھی اپنے شیل ورگر کو پر شکشت کراتی ہیں پسو پالن کو منافق اسو تک کیسے بنائیں آئی اس اور بات کرتے ہیں جانب پر وہ کہتے ہیں کہ پسو پالن کا مطلب صرف قائمہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس جارے ہے تو جو نسلی کو آلیے پورٹری کبیننس کیجئے جب دودھ ہو تو اسے سیٹھے نہ بھیجیں بلکی اس کے پروڈیکٹ بنائیں جیسے کھویا پانیر اور دوسرے پروڈیکٹ جن سے آپ اچھی کمائی کر سکتے ہیں گوبر ہے تو بائیو بیس اور ویجلی بنانے کی کوشش کریے اس سے آپ کی کمائی زیادہ ہوگی دھنیا دوستو چینل پر سبسکرائب کریں اور ویڈیو اس شیئر کریں دوستو